بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم بالعالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم ناظرین پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی دو مائنڈز کے بارے میں کہ ایک تو مٹریلسٹک مائنڈ ہے ایک سپریچول مائنڈ ہے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ان دونوں کو بیلنس کرنا ہے ان دونوں کو بیلنس کر کے زندگی گزارنی ہے یہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات کری تھی آج میں آپ کے سامنے ایک اور نئی چیز پیش کرنے جا رہا ہوں جو don't waste your life آپ اپنے آپ کو اپنی life کو waste نہ کریں یہ life waste کرنے کے لئے نہیں ہے this is to do something یہ اس لئے نہیں ہے کہ آپ بس زندگی گزار لیں یہاں پہ اور کھالیں پی لیں بیو بچوں کے ساتھ رہ لیں سو لیں اٹھ لیں بیٹھ لیں اور گاڑی موٹر بنگلا کار یہ سب آپ نے اگر حاصل کر لیا اور آپ حاصل کر کے بس یہاں سے جانا ہے یہ life اس لئے نہیں ہے مجھے کسی کی ایک بہت اچھی بات یاد آتی ہے کہنے لگے کہ یہ زندگی گزارنے کے لئے نہیں ہے یہ زندگی کچھ کرنے کے لئے ہے سو میرے محترم دوستوں ہم یہاں کچھ کرنے آئے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کرنے بھیجائے یہاں پہ ایسے نہیں کہ خالی زندگی گزارنا ہے اور چلے جانا ہے اس لئے نہیں ہے ہماری زندگی زندگی بہت قیمتی ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اس کو لوگوں کے لئے نافع بنانا ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں لوگ اس سے آپ سے لوگ دوسرے فائدہ اٹھا سکیں آپ دوسرے لوگوں کے لئے کچھ کر سکیں کچھ ایسی چیزیں آپ جب دنیا سے جائیں اور دنیا سے رخصت ہوں تو ایسی چیزیں کر کے جائیں کہ لوگ آپ کو یاد کریں لوگ ایک کہیں ہاں صاحب ایک صاحب تھے جنہوں نے یہ کام کیا اور ایک اچھا کام کر گئے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ پوزیٹیو اینورجی حاصل کر رہے ہیں لوگ ان سے راہے راہ راہ راست پر آ جاتے ہیں ان کو سن سن کر کے تو کچھ نہ کچھ ہمیں اس دنیا میں کر کے جانا ہے ہمارے پیچھے ہمیں ایسی لیگیسی چھوڑ کے جانا ہے جس کو لوگ یاد رکھ سکیں ہمارے اصلاف ہمارے آبا و اجداد ہمارے اور پیچھے چلے جائیے آپ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے جائیے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوں تو دنیا میں ایک شور مت جانا چاہیے کہ کوئی دنیا سے چلا گیا کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے لوگوں کا برا حال تھا حضرت ابو بکر و عمر جس دن اس دنیا سے رخصت ہوئے لوگوں کا برا حال تھا علی حثمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بڑے بڑے علماء اکرام جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگ اپنے آپ کو سمحال نہ سکے کہ اب کیا ہوگا اتنے بڑے بڑے خلا پیدا ہو گئے لہذا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی ایسی گزارنی ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور خاص کر مسلمان کا مسئلہ تو نفع بخش بننے میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا خیر الناس مہین فہ الناس بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہیں ہم اگر فائدہ مند ہوں گے لوگوں کے لئے تو ہم اس بہتری میں شامل ہوں گے ہم بہترین لوگ ہوں گے اگر ہم لوگوں کے لئے فائدہ مند نہیں ہیں نفع نہیں پہنچا رہے ہیں ان کو ہم فائدہ مند نہیں بن سکتے لہذا ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کیا ہے کیوں ہیں ایک ویجن ہونا چاہیے ہمارے پاس مشن ہونا چاہیے زندگی گزارنے کا کسی نے صحیح کہا کہ اگر آپ کے پاس اپنا ویجن نہیں ہے تو آپ کسی دوسری کے ویجن کے ٹول بنیں گے اور اس کے ویجن کو پورا کر رہے ہوں گے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک سوائی سی آپ کے پاس اپنا خود کا ایک ویجن ہونا چاہیے ایک گول ہونا چاہیے زندگی کا مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے میں کیوں یہاں آیا ہوں مجھے کیا کر کے جانا ہے لہذا اس طرح کی اور بھی چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ